اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے یہاں میں ہری ملچے صاف کر رہی ہوں میں نے واش نہیں کیا ان کی ڈڑیاں اتار دیئے اور انہیں کچن پیپر ٹاول میں ریپ کر کے رکھوں گی یہاں میں نے سبزی توریہ کاٹ نہیں ہے توریہ اور گوشت بناوں گی اور اس طرح آپ اگر ہری ملچے رکھیں گے فریج میں تو حراب نہیں ہوں گے اور کافی دیر تک چلیں گی تو یہاں گوشت میں میں سپائسیز اور لسن ادرک پیاسٹ مارٹر وغیرہ میں نے کاٹ دیا اور پریشر ککر میں سے گلاؤں گی اور جناب دوسری طرف میں دھودھ بھی اوبار رہی ہوں تو آج میرا دل تھا چنہ چاٹ کا تو میں چنہ چاٹ بناوں گی چیزیں سارے ریٹی ہیں جو رات کو چنے میں نے بھی گھو لیے تھے اور دوسری طرف املی کی چٹنی بھی ریڈی کر رہی ہوں آلو چھیل کے میں نے کاٹ لیا اور میں اسی طرح پھر آلو کو بوائل کروں گی یہ دیکھیں اور شکر بھی میں نے رکھی ہوئی ہے املی کی کھٹی مٹھی چٹنی میں میں یہ شکر ڈالوں گی شگر سے بہتر ہے کہ آپ شکر ڈ ڈالیں یا گوب ڈالیں تو اس سے جو یہ املی کی چٹنی بہت ہی زبردست بنتی ہے تو یہاں دوسری طرف گوشت میں نے پریشر ککر میں رکھا ہوئے وہ گال رہے تو اب یہ دیکھیں گوشت میں نے نکال لیا تھوڑا سا پانی تھا وہ میں ڈرائی کر لوں گی گوشت تقریباً گال چکا ہے اور دوسری طرف میں اب چنے جو میں نے رات کو بھی گھوئے ہوئے تھے وہ میں پریشر ککر میں ڈالوں گی اور تھوڑا سا نمک ڈال کے انہیں اچھی طرح بوائل کر لوں گی تو وہ اثرات کو میں نے بھگو کے رکھے ہوئے تھے تو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پہلے میں نے دو کپ ایملی میں تقریباً چاہ سے پانچ کپ پانی ڈالا تھا اور اچھی طرح اس کو ہلکی آنچ میں میرے رکھ دیا تھا تو ایملی اچھی طرح گل گئی تھی اور اب میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح کر رہی ہوں میش کر رہی ہوں اور اوپر سے میں تھوڑا تھوڑا گرم پانی ڈال رہی ہوں تو یقین جانے یہ بہت ہی زبردست ایملی کی چٹنی بنتی ہے تو یہ دیکھیں گھٹلیاں وغیرہ نکل آئی ہیں اور یہ ایملی کا پلپ ہے پانی ہے تو گھٹلیاں سائٹ پر میں نے کر دی ہیں ساری نکال لی ہیں گھٹلیاں تو میں نے سائٹ پر کر لی ہیں اور جو باقی ایملی بچی ہے اور ایملی کا پانی ہے وہ اب میں مکچر جار میں اچھی طرح گرینڈ کر لوں گی یہاں آلو میں نے چھیل لیے تھے اور باریک باریک کاٹ لیے تھے جتنا مجھے سائز جائیے تھا تو نمک تھوڑا سا ڈالا ہے اور انہیں اچھی طرح بوائلڈ کر لوں گی تو ساتھ ہی پریشر ککر میں چنیں اوبر رہے ہیں اور گوشت بھی تیار ہو رہے ہیں اور میں نے پیاز جو ہے بلکل باریک باریک کاٹ لی ہے چنہ چاٹ کے لیے تو باریک باریک پیاز اچھا لگتا ہے چاٹ میں تو یہ ایملی اور اس کا پانی جو ہے وہ مکچر جار میں میں نے ڈالا ہے اور اسے اچھی طرح میں گرینڈ کر لوں گی ایملی کی چٹنی بنانے کے لیے محنت تو لگتی ہے لیکن آپ اس کو بنا کے ڈیر سے دو ہفتے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کو سٹور فریج میں نہیں کرنا فریزر میں کرنا ہے کیونکہ ابھی تھوڑا سا موسم جو گرم ہے تو بس یہاں جو ایملی کا پلپ تھا وہ نکل چکا ہے تو آلو بھی وائلڈ ہو رہے ہیں سبزی میں نے کٹ لیا ہے گوشت کو بھی میں ساتھ ساتھ مون رہی ہوں تو باقی جو ایملی بچی ہے یہ بس میں ویسٹ کر دوں گی اور گوشت میں بھی میں نے آلو ڈالا ہے پانی اس کا ڈرائی ہو چکا تھا تو اسے اچھی طرح بھون رہی ہوں اور چنے بھی بوائلڈ ہو چکے ہیں تو گوشت میں میں نے سبزی ڈال دیا بس اسے اچھی طرح مکس کر کے اسے کور کر کے دم پر رکھ دوں گی تو اب میں پاپڑی تیار کرنے لگی ہوں میدہ اور سوجی لی ہے سوجی میں نے ایک کپنی ہے اور میدہ آدھا کپنی ہے تو نمک تھوڑا سا ڈال ہے تو اب میں اس کو گوند لوں گی اچھی طرح تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے تو بس یہ پاپڑی بھی بہت ہی جلد آسانی سے گھر میں ہی ریڈی ہو جاتی ہے تو بس اس کے بعد میں داس منٹ کے لیے اس کو آٹے کو رکھ دوں گی اور اس کے بعد میں ریڈی کروں گی تو اتنی دیر میں باقی جو املی ہے وہ ہم تیار کر لیں گے املی کی چٹنی میں نے آئل پہلے ڈال لیا ہے تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون اور اس میں ایڈ کروں گی سب سے پہلے زیرہ اچھا زیرہ میں نے ڈال دیا آئل میں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے وان ٹیبل سپون چاٹ مسالہ وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر اور ہمیں چاہیے وان ٹی سپون لال مرچو کا پاودر اب دیرے کو میں تھوڑا سا کرنگی بھونوں گی تب تک اس کی خشکو نہیں آتے یہ دیکھیں اس کی خشکو آنا شروع ہوگی ہے تو اب اس میں اب اس میں ایڈ کروں گی امزی کا کلپ اب سارے جو سپائسیز ہیں یہ میں ایڈ کر دوں گی اچھی طرح میکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کروں گی شکر شکر اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کرنے گا اگر مجھے کم لگی تو میں اور ایڈ کرنے گا جو فلیم ہے میں بلکل لو میں نے رکھی ہوئی ہے اور اسے اچھی طرح میکس کرنے گی میں اس میں ایڈ کروں گی کون پر اور سات سات چمچ ہلاتی جائے اور یہ بہت زبردار کی ایڈی کی کھٹی مٹی چٹنی بنتی ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بس ہماری ایڈی کی کھٹی مٹھی چٹنی بھی ریڈی ہو گئی ہے چھنے میں نے وہالڈ کر رہی ہیں میں نے دہی میں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اسے اچھی طرح پھینٹ بھی ہے کیونکہ پتلا سا دہی چار کے ساتھ اچھا لگتا ہے یہاں جو چارڈ مسالے بھی میں نے رکھا ہوا ہے آلومی میں بوائل کرنی ہے اور اس کے ساتھ ہی پیاز بھی چھوٹی چھوٹی کا آگتی ہے باری ایسی ہے تو میں چنل پاؤنی اس میں مکس کرنی ہے تھوڑا سہرا دنیا میں اوپر سپریٹ کرنی ہے میں ٹمارٹر نہیں ڈالے آپ چاہیں تو ٹمارٹر ایڈ کر سکتے ہیں اور میں ہری مچھے بھی ایڈ کریں باری ایک کھٹیں اگر ہری مچھے لے بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو مات ڈالیں لیکن ہرے دھنیا سے جو ہے فرش دھنیاں ڈالیں گے تو اس سے جو چاڑ کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی زبردست ہوگا تو جی جناب یہ دیکھیں ہری مچھے بھی ہوگی ہری مچھے ب bail ہری کھٹیں سکت مستدر یہ چ Annual بھی ہو وہ دیکھتیہ لیں سکتت ہے ا Paw Risk اس دیکھتے مچھے یوں پس لاکھے چاہیے اب اور پاپڑی کے لئے جو آٹا گندہ تھا وہ بھی ریڈی ہو چکے تقریباً بیس میٹ ہو چکے ہیں تو اب میں نے ایک اچھی سی بڑی سی روٹی بیل لی ہے اور میں اب اس کو کٹر کے ساتھ کٹ لوں گی میں نے رینڈم سی شیپ دی ہے تو آپ کو جو شیپ پسند ہے آپ وہ دیں تو یہ دیکھیں پاپڑی کا جو کلر ہے کتنا ہی زبردست آیا ہے بہت ہی زبردست آسانی سے پاپڑی گھر میں ریڈی ہو سکتی ہے اور یہ دیکھیں پاپڑی بھی تیار ہو گئی ہے اور میں نے ایک رکھی بھی تھی ابھی ہاتھ میرے تھوڑے گندے ہیں یہ دیکھیں آپ کو آواز آ رہی ہوگی کہ کتنی یہ زبردست بنی ہے اور بہت ایزی ہے یہ پاپڑی بنانا گھر میں آپ بنا سکتے چارٹ پی ریڈی ہو گیا ساری سیزیں میں نے مکس کرنی ہے اور جناب امڈی کی کھٹی میٹھی چٹنی وہ بھی ریڈی ہے دہی بھی یہاں ریڈی ہے اور چارٹ مسالہ بھی ہے دہی میں تھوڑا سا پانی میں نے مکس کی ہے کیونکہ چارٹ میں ذرا پتلا دیں یہ اچھا لگتا ہے تو پانی ایڈ کر کے میں نے اسے اچھی طرح پھینٹ دی ہے اور یہاں چارٹ مسالہ بھی میں نے رکھتی ہے اور یہ مزیدار سی پاپی چنا چارٹ ریڈی ہے ٹوماٹر نہیں میں نے ڈالے کیونکہ وہ تھوڑا پانی چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کو اگر ٹوماٹر پسان دیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب چیک کرتے ہیں کہ یہ بنی کیسے ہے تو ماشاءاللہ بہت ہی مزید کی بنی ہے آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا بیٹا جانی رام سے لکھو ماما چینج کر کے آتی ہے نا تو آپ لکھیں ٹھیک ہے میں بس پانچ فٹ میں آتی ہوں آپ لکھو بس پھر بھائی مصطفیٰ بھی آئیں گے ماما نہیں نا پھر آپ نہیں آئے ہیں میں فٹا فٹ ریڈی ہو کے آتو آپ اپنے سٹڈی کمپلیٹ کرو گے پھر میں بھائی کو بلاؤں گی چلو 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 کیوں بھائی کیا یہ کیوں چلو چلو لکھو آپ میر پاس یہ کو بھی میں نے کھانا کھلا دیا نحلا کے ریڈی کر دیا ہے وہاں بھی میں نے نماز وغیرہ پڑھ لیا ہے کپڑے چینج کر لیا ہے تو بس محمد الاف صبح لیٹ اٹھے تھے تو آج انہیں سلاؤں گی نہیں تھوڑی سی سٹڈی کرواؤں گی تو بس اس کے بعد محمد الاف کے قزن آ جائیں گے اور یہ مصطفیٰ آگئے اور بس یہ مصطفیٰ کے ساتھ کھیلیں گے بس محمد الاف سے میں نے پرامس کیا تھا اگر وہ اچھا پڑھیں گے تو میں مصطفیٰ کو بلاؤں گی تو بس یہ مصطفیٰ کے ساتھ تھوڑی دیر کھیلیں گے ہلی روزی کے بیٹے ہو آپ اور کس کے بیٹے ہو اور آپ کس کے بیٹے ہو ادھر ہو ادھر ہونا بس محمد الاف اور مصطفیٰ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نوڈلز کھانے تو بس ان کے لئے نوڈلز بنا رہی ہوں اور ساتھ ہی جوس وغیرہ انہیں دھونگی جوس پیئے مصطفیٰ نے اچھا میرا بیٹا جاؤ آپ کھلو روم میں محمد الاف اور محمد مصطفیٰ نے دوسرے روم میں سے جو سارے ٹوائز تھے وہ ادھر لے آئے ہیں اور بس خوب مستی کر رہے ہیں پورے روم میں گن مچایا ہوئے ٹوائز وغیرہ ہی ہیں تو بس یہ کھیل لیں بس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے اور دونوں ایج فیلو ہیں نہ مصطفیٰ کا محمد الاف کے علاوہ دوست ہے اور نہ الاف کا مصطفیٰ کے علاوہ تو بس یہ دونوں جب ملتے ہیں تو بس خوش ہو جاتے ہیں تو میں بھی کہتی ہوں کہ یہ دونوں کھیل لیں تو بس یہ دونوں کھیل رہے ہیں تو میں ذرا کچن میں کام وغیرہ وہ نبٹا لوں گی اور بس ان کے کچھ کھانے کو دوں گی تو بس بچوں کے یہ بھی ہیں کہ اللہ کرے جلد سے جلد سکول کھول جائیں ہاتھ ہے نہیں نہیں ہاتھ ہے ابھی بہت ہاتھ ہے میں ہوتھ کھلاتی ہوں دونوں بس محمد الاف نے کپڑے چینج کی ہیں اور روم میں نے سمیٹر اور بس محمد الاف کو تھوڑا پڑھاؤں گی بس محمد الاف کو تھوڑا پڑھاؤں گی سے پڑھاؤں گی ہی تیاری تھا اور اب کی تعلیم انجاز errado انجاز انجاز بس آج کا ویڈاؤگ یہیں ہتم ہوتا ہے آج کی ویڈیو یہیں تک تھی تو بس محمد علاف کو ابھی میں سلاؤں گی کیونکہ رات کافی ہوگی اور محمد علاف تو پیر کو بھی نہیں سوئے تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ اور اپنا بہت سا حیاء رکھئے گا